بہت شکریہ جی اس وقت کی خبر آپ کو دیتے ہیں گلمگ سے جہاں پر ایک بہت بڑا برفانی تودہ گر آیا ہے جس کی زد میں گیر ملکی سیکیئرز کا ایک گروپ آ گیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ذرائع کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے لیکن اس خبر کی ابھی آفشل کنپرمیشن آ ہونا باقی ہے لیکن فیلال کے لیے آپ کو ذرائع کی جانب سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کران پر آپ کو بتا دیں کہ فیز ٹو پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا برفانی تودہ گر آیا ہے جس کی زد میں فورینرز جو سیکیئرز کا ایک گروپ تھا وہ اس کی زد میں آ گیا ہے لیکن جب ہی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ برفانی تودہ گر آیا اور جو ریسکیو ٹیمز ہے وہ موقع واردات پر پہنچی اور دو گیر ملکی سیکیئرز کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دو گیر ملکی جو سیکیئرز ہے ابھی لا پتا ہے جہاں بڑی اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں گل ملک سے فیز ٹو میں یہ برفانی تودہ گر آیا ہے جس کی زد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو گیر ملکی سیکیئرز ہے کا ایک گروپ جو ہے وہ اس برفانی تودے سے ٹکرایا ہے جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دو گیر ملکی جو سیکیئرز ہیں وہ لا پتا بتایا جا رہا ہے جبکہ ذرائع کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ دو کو بچا لیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ریسکیو ٹیمز موقع واردات پر پہنچ چکی ہیں اور اس حوالے سے مزید تفصیلات آنا باقی ہے فیلال کے لیے ذرائع کی جانب سے بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فیز ٹو کو فیلال کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے اور دو نو لوکلز جو ہیں وہ ابھی لا پتا بتایا جا رہے ہیں گلمک کے فیز ٹو سے یہ خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے لیکن اس خبر کی آفیشل کنفرمیشن ابھی آنا باقی ہے لیکن ہمارے آفیشل ذرائع کی جانب سے یہ خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ گلمک کے فیز ٹو پر ایک زبردست برفانی تودہ گیر آیا اور اس برفانی تودے کی زد میں گیر ملکی سیکیئرز کا ایک گروپ آیا ہے اور جب یہ تودہ گیرا ہے جس کے بعد ریسکیو ٹیمز موکے واردات پر پہنچی اور ریسکیو شروع کر دیا گیا اور ریسکیو میں دو گیر ملکی سیکیئرز کو ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن ذرائع کی معنی تو ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی دو جو گیر ملکی سیکیئرز ہیں وہ ابھی بھی لا پتا ہے ماب کی جگہ اور اس خبر کو لے کر ابھی اوفیشل کنفرمیشن آنا باقی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی گلمگ میں ایک بہت بڑا جو برفانی تودہ تھا وہ گرائے تھا جس کی زد میں کئی ایک سیہ بھی آئے تھے اور اسی طریقے سے فیز ٹو کا مقام بتایا جا رہا ہے جہاں پر یہ زبردست برفانی تودہ گرائے ہے اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیر ملکی سیکیئرز کے ایک گروپ سے یہ برفانی تودہ ٹکراتا ہے جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو گیر ملکی جو سیکیئرز سے وہ لا پتہ ہیں جبکہ دو کو بچا لیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید اوفیشل کنفرمیشن آنا باقی ہے فیلال کے لئے بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں گلمگ سے اور یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر کلون پر ہمارے اوفیشل ذرائع کی جانب سے یہ خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گلمگ کے فیز ٹوب میں ایک گیر ملکی جو سیکیئرز کا گروپ تھا ان سے ایک برفانی تودہ ٹکراتا ہے جس کے نتیجے میں دو گیر ملکی سیکیئرز کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور دو ابھی لا پتہ ہے اور موقع وعدات پر ریسکیو ٹیمز جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اس خبر کو لے کر مزید اوفیشل کنفرمیشن آنا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تفصیلات آنا باقی ہے کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے فل تفصیلات کے لیے آپ بنے رہے گا کشمی کراؤن کے ساتھ